جی شہری رحمان صاحبہ براہ تھانکیو چیرمن صاحب لگتا ہے جس نے ہومورک کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ تکلیف دیتے ہیں آپ سے گزارش ہوگی چیرمن صاحب کیونکہ میں لاسٹ آئٹر میں اس کے بعد نہیں بولوں گی تو تھوڑا سا ہمیں ٹائم اس پر دے دیں اور دوسرے سپیکرز کو بھی تھوڑا ٹائم کا بھی سارا خیال رکھیں آج پر روک کرنا ہے تو اس لیے مجھے کوئی ایشو نہیں اگر آپ لوگ رات نو دس بجے تک بھی بیٹھنا چاہتے ہیں مرضی آپ لوگ کی ہے ہم بیٹھنا برکل چاہیں گے جی سٹارٹ کریں جی سب آپ کے افسوس سے میں یہ کہوں گی کہ اس اجلاس میں پچھلے سیشن میں بہت اہم ایجنڈا آئٹم پر گفتگو ہو رہی تھی اور وہ ایل این جی اور گیس کرائیس پر تھی کہ ملک میں اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے اور کتنے ہماری لوگ اس وقت تڑپ رہے ہیں گیس کی محرومی سے تو اس وقت منسٹر جو متعلقہ منسٹر ہیں انہوں نے کھڑے ہو کر صرف صرف اور صرف پچھلی حکومت پر جیسے ان کی حیبیٹ ہے ڈال دیا کہ پچھلی حکومت نے ایسا کیا پچھلی حکومت نے ویسا کیا اور پھر انہوں نے شروع کر دیا اٹیک کرنا کہ آپ کے لوگ ایسے کرپٹ ہیں فلان این آر او مانگ رہا ہے تو میں کہنا چاہوں گی کہ یہ سیشنز جو ہم ریکوزیشن کرتے ہیں اگر یہ جواب نہیں دینا چاہتے کہ ایل این جی جو انہوں نے سمر میں لانی چاہتی ہے ان کو جواب دینا پڑے گا چاہے باہر ان کو جواب سے این آر او نہیں ملنا ان کو جواب دے اسے یہاں این آر او نہیں ملنا انہوں نے بتانا ہوگا کہ سمر میں جب تین ڈالر کی ریٹس تھی یا پانچ چار سے پانچ بھی ہو گئی تھی شازیب خانزادہ کے پروگرام میں سب کچھ آ چکا ہے کیونکہ حقائق سے تو بہت دور یہاں بات ہوتی ہے وہ ساری ریٹس آ چکی ہیں جو سمر میں موجود تھی اور پھر آپ نے منصوبہ بندی نہیں کی پھر میں کہوں گی اس کا جواب ضروری ہے بجائے اس کے کہ آپ ہمیں اٹیک کریں یا پچھلی حکومت پچھلی حکومت والا گیم کھیلیں تو یہ تو میں پہلے ریکارڈ پہ ڈالنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا الٹا یہاں دس بیس پرسنٹ پہ آ گئے اس لیے میں انفلیشن کی جب بات کرتے ہیں چیمن صاحب یہ کہوں گی کہ انہوں نے اس دن بڑا دفاع کیا کہ جی انفلیشن تو ایسے حالت میں ہے کہ ہم نے سب کچھ اب ٹھیک کرنا شروع کر دیا ہے ہماری ایکانومی سٹیبلائز ہو رہی ہے تو سن لی جے چیمن صاحب سرکاری اداد و شمار کے مطابق ہی بہت ہی باعث سے شرمن گی ہے پہلے آٹا مثلا 35 روپے کا ہوتا تھا کلو اس حکومت میں اسی سے زیادہ کو ہو گیا ہے اسی پچاسی تک ہو رہا ہے روپے کلو تباہی سرکار سے پہلے چینی کتنی ہوتی تھی 55 روپے کلو ہوتی تھی ہوتے ہوتے واپس 110 روپے کلو تک آ گئی ہے یہ پہلی بجلی کے نرخوں کی بات کریں پہلے بجلی فی یونٹ بات کرنا ہے نا دوسری حکومت دوسری حکومت فی یونٹ نو روپے تھی اب بجلی فی یونٹ کتنی ہے 20 روپے کی ہے پیٹرول کی قیمت 85 روپے لیٹر تھی جو اب 110 روپے لیٹر ہے اور اب کیونکہ پیٹرول کی بات ہوئی ہے اور میں اس سے آگے نہیں بولوں گی کہ یہ میں کہہ چکی ہوں کہ لوگوں کے پاس اب دو روٹی کے وسائل نہیں رہے ہیں اور کیونکہ میں چاہ رہی ہوں آج فیکٹس اور فگرز پہ بات ہو میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ انہوں نے چار ہفتوں میں تین دفعہ پیٹرول کی قیمت جو بڑھائی ہے اس کا بھی آپ نے نہیں بتایا کہ اس کا کیا بنا اور اس میں ایک اور بات نکلی ہے چیرمن صاحب پوری پیٹرول لیوی جو ہے اس کو انہوں نے وہ بھی بڑھایا ہے قیمتے بھی بڑھائی ہیں پیٹرول لیوی بھی بڑھائی ہیں جو اس میں جی ایس ٹی آل ریڈی دو ٹیکسز عوام دے رہی ہے اور یہ آر پتہ نہیں کتنے فیصد بنتا ہے کتنے فیصد بنتا ہے اب پیٹرول لیوی جو ہے اس کا تو سارا ایف بی آر کا داروں مداری اس پر ہے اس بے ساکھی پہ چل رہے ہیں کہ پیٹرول لیوی لگاتے جائیں گے اور یہ کوئی چار سو بلین کی لیوی اب ہو چکی ہے یا کتنے کی ہو چکی ہے ڈبل ہو چکی ہے شاید یہ وزاق کرنا بہتر جانے لیکن آپ کو یاد ہے کہ ایک پیٹرول انکوائری بھی ہوئی تھی ایک پیٹرول انکوائری رپورٹ کسی کو یاد ہے یا اس پہ بھی اینارو ہو چکا ہے جس پہ دھائی ارب روپے دھائی ارب روپے ذرا آپ بھی پوچھے گا دھائی ارب روپے آئل سمگلنگ جو ایران سے ہوئی تھی اور دوسری آپریشنز میں ہوئی تھی اس کی نشاندہی بھی کی تھی اس کا بتایا بھی گیا تھا ملک و قوم کو لیکن اس کے بعد نہ کوئی جواب آیا ظاہر ہے جو بھی ہے ان کو اینارو ملا اس پہ دھائی ارب روپے کی سمگلنگ پر یہاں اینارو دیا گیا اس کے بعد چینی سکینڈل کی بات ہوئی اس کے بعد آٹے سکینڈل کی بات ہوئی اس میں بھی سارے منسٹرز اب تو ایل این جی بھی آگیا ہے ماشاءاللہ سے کوئی بچا نہیں ہے سکینڈل یہاں پہ ہر کمارٹی پہ سکینڈل ہے تو اس کے سارے منسٹرز کو کیا ملا اینارو ملا سارے منسٹرز کو بلکہ کچھ ملک سے باہر چلے گئے چپ چاپ واپس آگئے اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا جعبید عباسی صاحب آپ نے یہ سوال مجھ سے بعد پوچھنا ہے کہ یہ واپس جب آئے ہیں اور دوسرے منسٹرز کے ساتھ جو شکینڈل میں ہوا تھا وہ کیا ہوا میوزیکل چیز ایک بچے گیم کھیلتے ہیں آپ نے ان کی سیٹ بدل دی اور پھر ادھر بھی اینارو ہو گیا تو اینارو اپنی حکومت کو یا اپنے کابینہ کو دوست احباب کو جو دے رہے ہیں اس کا کون جواب دے گا کھڑے ہو کے کہنا شروع ہو جائیں گے کہ جی آپ نیب گر دی آپ لوگ اکاؤنٹیبیلیٹی سے بھاگ رہے ہو کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی سے بھاگ نہیں رہا نیب اس سیشن کا بھی حصہ تھا اور میں اس میں ضرور آپ سے پوچھوں گی آپ کے توسط سے چیرمن صاحب کہ نیب نے جو 28 ملین ڈالرز کا دی پیسے دیئے ہیں نا دینے پڑے ہیں نا وہ دینے پڑے ہیں اس کا آج کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بروڈشیٹ سکینڈل ساری دنیا کا اس وقت ٹاکنگ پوائنٹ بناب آئے تو بروڈشیٹ سکینڈل میں جو پیسے دیئے گئے اور جو شروعات ہوئی تھی اس پر تو آپ کو کمیٹی بنانی چاہیے on the whole کی اتنی بڑی بات ہوئی کہ دو ہزار سے دو ہزار تین تک دو سو لوگوں کے نام لیے گئے دو سو لوگوں کے نام لیے گئے جس کسی نے پری بارگن کیا کسی نے این آر او کیا پیسے بھی اٹیچ کر دیے گئے اور ظاہرے کمیٹی آف دو ہول تو بہت دفعہ مانگ چکے لیکن اس ہاؤس میں اب ہوتے نہیں ہے نا لیکن کہہ کے ہم بلکل مانگ رہے ہیں کہ بروڈشیٹ سکینڈل پہ جو سڈلی بتایا گیا دو ہزار تین میں یا اس کے بعد اور یہ بات ابھی بھی مشکوک ہے عجیب تاریکی میں لپٹیو یہ عجیب مسٹری ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کے نام ہٹا دیے گئے کیوں کیونکہ پہلے پیپلز پارٹی پیٹریٹ بنانی تھی پیپلز پارٹی کو توڑنا تھا کہ وہ حکومت نہ بنا سکے وہ لوگوں سب کو این آر او دیا گیا ٹھیک تھاک ٹکا کے اس کے بعد نون لیگ کو توڑنا تھا اور ایک اور جماعت کرنی تھی وہ پیسے ایسٹ ریکاوری کے لیے بروڈشیٹ کو ظاہر ہے نہیں انگیج کیا گیا تھا وہ ایک ایسٹ ریکاوری فرم ہے تو بروڈشیٹ کو تو ایسٹ ریکاوری کے لیے نہیں انگیج کیا تھا اور یہ ہوا اور یہ سارے کے سارے این آر او اس میں آئے ہیں کیونکہ دو بڑی مین سٹریم پارٹیوں کو توڑنا تھا اور جو ٹوٹے لوگ ان کو آپ نے ٹھیک تھاک این آر او سے نباز دیا ہے اپنے این آر او تو اور اب کہا جا رہا ہے کہ نیپ کو پتا ہی نہیں تھا آر کی حالیہ کی نیپ کو اس سے تعلق ہی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے پھر جو وہ مصابی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں جو اس فرم کے نئے اونر ہیں کیونکہ خیر سے پاکستان حکومت نے ایک جو تھائی تو ملین شاید پانچ ملین کتنے ملین بتائیں گے لوگ دے دیئے کسی غلط فرم کو غلط فرم کو جو اسی نام کی ڈیفنٹ فرم کو پیسے دے دیئے اس پر انکوائری ہونی چاہیے چیرمن صاحب ہم بات کر رہے ہیں افراتِ ذر کی اور قرضوں کی تو قرضے تو اسی لیے لیے جا رہے ہیں دبا دبا کیوں لیے جا رہے ہیں اس حکومت نے چوگنے قرضے لیے ہیں پہلے سے سار씩 پیسے دے ...